ہیلو دوستو شد دیسی انفرمیشن چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج جو ایک خبر ہم آپ کے سامنے لے کر کیا آئے ہیں وہ بہت ہی عجیب ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیا کوئی دیش ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں پر اس طرح کی حرکتیں آج بھی ہو رہی ہیں یہ حرکتیں کوئی انپڑ لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ حرکتیں پڑھے لکے لوگ ہی کر رہے ہیں اور جن حرکتوں کو سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک دیش ایسا بھی ہے جہاں محلاؤں کو پولیس میں بڑھتی ہونے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ورجن ہے کہ اس کو آج تک کسی نے چھوا نہیں ہے اس کا کوماریہ صحیح سلامت ہے مطلب اس نے کبھی کسی سے اپنے سیل نہیں دڑوائی ہے یہی نہیں ان کی ورجنیٹی چیک کرنے کے لیے ان کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کتنا عجیب لگ رہا ہے نا مگر سچ ہے جی ہاں ان عورتوں کو اپنی ورجنیٹی چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ بھی کرانا پڑتا ہے مطلب پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ ورجن ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہیں گے کیا یہ صحیح ہے اس دیش میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ صحیح ہے آپ اپنے دل کی بات کمنٹ سیکشن میں جرور لکھئے ہمارے حساب سے یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو شادی شدہ مہیلائیں اس جوپ کو نہیں کر پائیں گی ایک انٹرویو کے دوران مہیلاؤں کو اپنی خوبصورتی کا پردشن بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پولیس میں بھرتی ہو سکیں اب یہ کیسے لوز ہیں کیسے رولز ہیں مطلب پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ان کو اپنی سندرتہ کا بھی اور خوبصورتی کا بھی پردشن کرنا پڑے گا انڈونیشیا میں مہیلاؤں کو پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ایک خاص طریقے کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے یہ مہیلاؤں کو ورجنیٹی ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ٹو فنگر ٹیسٹ سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مہیلہ امیدواروں کو سیلیکشن کمیٹی کے سامنے اپنی خوبصورتی کا پردشن بھی کرنا پڑتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کمیٹی میں صرف مرد ہی ہوتے ہیں کتنا عجیب ہے نا بتایا جاتا ہے کہ جج اس دوران ان لڑکیوں کا ہی چین کرتے ہیں جو سندر دکھتی ہیں بتا دیں کہ انڈونیشیا کی مورن پولیس فورس دیش کی اجادی کے بعد 1946 میں بنی تھی لگ بک 20 سال بعد 1966 میں پولیس کو ملٹری کے عدین کر دیا گیا 1999 میں پریزیڈنٹ سہارتو کی استفعی کے بعد دوبارہ پولیس فورس کو آٹرنومی ملی تو آج کی اس نیوز میں اتنا ہی ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح کی جانی ان جانی باتوں کو جاننے کیلئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں دھنیا بات